آپ بس میرے رقیبوں پہ نہ جائیں ناصر جھوٹ کا دور ہے انسان کو خود بھی پرکے ہیں نحمدہو و نسولی علی رسولی الكریم اما بعد دوستو آج ہمارے اس ویڈیو کا جو موضوع ہے آج ہمارے خواب کا جو موضوع جو ٹاپک ہے وہ ہے کپڑے یا کپڑا جو ہمیں خواب میں نظر آتا ہے ہم خواب کے اندر مختلف قسم کے کپڑے دیکھتے ہیں اونی ریشمین یا رنگ برنگی ہم کپڑے ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں تو خواب میں اس طرح کپڑوں کا نظر آنا کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے خواب میں رنگ برنگی کپڑے پہننا یا ترہ ترہ کے قسم کے کپڑے دیکھنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے بتائیں گے دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کریں اور مزید ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں حقا سبسکرائب کریں تو ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو آئیے دوستو تعبیر کو شروع کرتے ہیں دوستو اکثر خواب میں ہمیں ترہ ترہ کے کپڑے نظر آتے ہیں کبھی ہم کسی ترہ کے لباس میں ہوتے ہیں کبھی ہمیں کوئی سا کپڑا نظر آتا ہے کبھی ہم ریشمین لباس میں خود کو دیکھتے ہیں یا کبھی ہم ہرے یا سفید کپڑوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ایسے خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آج اپنے آپ کو سفید کپڑوں میں دیکھا پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہوئی آج ہم نے آپ کو ہرے قپلوں میں دیکھا یا ریشمین قپلوں میں دیکھا پتہ نہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی تو آج ہم انہی سبھی موضوعوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ موضوع اور خواب کی تعبیر کو ہم اس ویڈیو میں کور کر سکے تو آئیے دوستو تعبیر کو شروع کرتے ہیں دوستو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ان کا قپڑا زیبِ تن کیا ہوا ہے اون کا کپڑا پہنا ہوا ہے اونی کپڑا پہنا ہوا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ وہ زہد کی زندگی پرہزگاری کی زندگی گزارے گا اور دوسروں کو زہد کی زندگی گزارنے کی دعوت دے گا یعنی تبلیغ کا کام کرے گا لوگوں کو اچھی راہ دکھائے گا اچھے راستے پر لانے کا کام کرے گا دوستو ہر رنگ کا کپڑا خواب کے اندر دیکھنا فائدہ اور زیادہ دیر تک رہنے والی خوشی کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہر رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو دین کی پختگی کی دلیل ہے اور اگر کسی نے مرے ہوئے انسان کو سبز کپڑوں میں دیکھا ہرے کپڑوں میں دیکھا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس جہاں میں اچھی حالت میں ہیں بعض علماء تعبیر کہتے ہیں کہ سبز لباس ہرہ لباس پہننا میراس ملنے کی طرف اشارہ ہے اور سفید کپڑوں میں ملبوس ہونے کی تعبیر اور زیادہ بہتر ہے اور زیادہ اچھی ہوتی ہے دوستو اگر کسی رنگ ریز نے اپنے آپ کو خواب کے اندر سفید کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو یہ بےہودگی کی علامت ہے اور اسی طرح ہر قیمتی کپڑا پہننا رنگ ریز کے لیے بےہودگی اور بیکاری کی علامت ہے اس لیے کہ رنگ ریز رنگ کا کام کرتے ہیں رنگ کا عمل کرتے ہیں اور وہ سفید کپڑے نہیں پہنتے اور اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے کالے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے حالانکہ بیداری میں کالے رنگ کے کپڑے پہننے کا عادی نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ناپسند معاملے سے دوچار ہونا پڑے گا یعنی کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے آئے گا جو اس کو وہ پسند نہیں کرتا اور اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں خواب کے اندر حالانکہ بیداری میں کالے رنگ کے کپڑے پہننے کا وہ عادی نہیں ہے کالے رنگ کے کپڑے وہ زیادہ نہیں پہنتا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کوئی ناپسند معاملے سے دوچار ہونا پڑے گا اور اگر ایسا شخص یہ خواب دیکھے جو حالت بیداری میں کالے کپڑے پہننے کا عادی ہے اس کالے کپڑے بہت زیادہ پسند ہے اس کا فیورٹ کلر بلیک ہے وہ زیادہ تر بلیک کلر پہنتا ہے تو یہ خواب اس کے لیے دلیل ہے سرداری شرف اور حکومت کی یہ خواب اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کو سرداری ملے گی اس کا شرف اور حکومت ملنے کی طرف اشارہ ہے اور اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو خواب کے اندر سرخ کپڑے پہنے ہوئے دیکھا لال کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ایسا مال ملنے کی دلیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حق متعلق اور واجب ہے اور زکاة کے معاملے میں ڈرنے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ زکاة ادا نہیں کرتا ہے زکاة ادا کرے عورت کا اپنے آپ کو سرخ لباس میں ملبوس دیکھنا اس کے لیے خوشی کی علامت ہے اس کو خوشی نصیب ہونے کی طرف اشارہ ہے مریض کا اپنے آپ کو سرخ کپڑوں میں دیکھنا اس کی موت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور غریبوں کے لیے بھی یہ خواب نقصان اور مصیبت کی علامت ہے رنگے خوئے کپڑوں کی تعبیر بعضوں کے لیے پھوڑا پھنسی اور بعضوں کے لیے بخار میں مقتلع ہونے کی دلیل ہے غیر شادی شدہ عورتوں کے لیے سرخ لباس پہننے کی تعبیر بہت اچھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے جو اب تک میدان جنگ میں نہیں اترے اور سرخ رنگے ہوئے کپڑے پہن کر عیدگاہ یا دوسرے اجتماعات میں جانا خواب کے اندر کوئی مزر نہیں خواب میں پیلے رنگ کے کپڑے پہننا دلیل مرض کی علامت اور کمزوری کی علامت ہوتا ہے مگر پیلے رنگ کا ریشمی کپڑا پہننا دین میں فساد کی علامت ہوتا ہے کسی نے دیکھا کہ مختلف رنگوں میں رنگے ہوئے کپڑے پہن رکھے ہیں تو دلیل ہے کہ سلطان وقت سے ناپسندیدہ بات سنے گا اس کو چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پنہ طلب کرے اور اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ دو رنگے کپڑے پہنے ہوا ہے تو اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص دینداروں کے ساتھ بھی رہتا ہے اور دنیا داروں کے ساتھ بھی دوستی رکھتا ہے خواب میں پھٹے ہوئے کپڑے دیکھنا فقیری اور کرز پر دلالت کرتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا شخص غریب ہوگا اور اس پر کرز ہوگا اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ نئے کپڑے ہیں لیکن میلے ہیں تو اس بات کے طرف اشارہ ہے کہ اس کے دین میں اس کو کمزوری ملے گی دوستو خواب میں مختلف رنگوں میں منقش قبلہ شراف فروشو یا وہ لوگ جو شربت یا جوس وغیرہ کا کام کرتے ہیں جوس وغیرہ بیچتے ہیں ان کے لیے تو اچھا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی اور شدت کے طرف اشارہ ہے اور اگر کوئی مریض یہی خواب دیکھتا ہے تو یہ مریض کے لیے اچھا نہیں ہے یا مریض کے لیے بدحضمی اور کڑواہٹ اور اس کے مرض کے زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مریض پیلاپن کے مرض میں مبتلا ہو جائے یعنی پیلیا اس کو ہو جائے یہ خواب عورتوں کے لیے بہتر ہے خاص کر مالدار فاعشہ اور مغنیات قسم کی عورتوں کے لیے بہتر ہے اگر کوئی مالدار عورت یہ خواب دیکھتی ہے بہت سارے رنگوں میں رنگ ہوئے کپڑے کو دیکھتی ہے تو یہ ان مالدار عورتوں کے لیے بہت زیادہ اچھا خواب ہے جن کی فطرت میں عیاشی ہے فاعشہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ خواب بہت اچھا ہے کسی نے خواب دیکھا کہ وہ ریشم کے کپڑوں میں ملبوس ہے تو دلیل ہے کہ اس کو حج نصیب ہوگا اور سرخ رنگ کا ریشم پہننا دنیا کی علامت ہے جو جدت کے ساتھ ملے گی کوشش کے ساتھ ملے گی اور پیلے رنگ کا ریشمی کپڑا دیکھنا یا پہننا خواب کے اندر مرض میں مبتلا ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے چھپائی کیا ہوا کپڑا پہنا ہے اگر وہ ولایت کا اہل ہے تو زمیداروں کا ولی بنے گا اور حکومت کرنے کی صلاحیت اس میں نہ ہو تو تعبیر ہے کہ اسی سال اس کو خوشحالی نصیب ہوگی کسی نے اگر خواب میں دیکھا کہ کسی عالم کو ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے وہ خواب میں دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ دنیا طلب کر رہا ہے اور بدد کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے وہ عالم جس عالم کو اس نے خواب کے اندر دیکھا نقش و نگار والا کپڑا پہننا حج اور کسی عرب ملک کے سفر پر دلالت کرتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے باریک کپڑا لیا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے پاس مال آئے گا اور وہ اس کو زخیرہ کر لے گا اس کو سٹور کر لے گا چھپا کے تجوری میں رکھ لے گا عام کپڑوں کے اوپر باریک کپڑا پہننا مقروح اور خطا فدین کی دلیل ہے یعنی مقروح ہے اور دین میں خطا کی دلیل ہے اور اعلانیہ فسق و فجور کی علامت ہے موٹے کپڑے کی تعبیر باریک کے مقابلے میں بہتر ہے عورت کا باریک کپڑا پہنے ہوئے خواب کے اندر دیکھنا اس کی عزت کی طرف اشارہ ہے اور موٹا کپڑا پہننا شفقت کی علامت ہے سونے چاندی سے بنا ہوا کپڑا ایسا کپڑا جس میں سونے چاندی کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں دینی و دنیاوی اصلاح کی علامت ہے اور امید بر آنے کی دلیل ہے نرم و قیمتی لواس پہننا اغنیہ و فقیر کے لیے بہتر ہے مالداروں اور فقیروں کے لیے بہتر ہے اور غلاموں اور خادموں کے لیے دلیل مرض ہے مرض کی دلیل ہے دوستو خواب میں نیا کپڑا پہننا غنی کے لیے مالدار کے لیے زیادت معیشت ہے یعنی اس کے مال میں زیادتی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور کسی فقیر کے لیے کسی غریب کے لیے اس کا مال ملنے کا اشارہ ہے اس کو کہیں سے مال ملے گا اور اگر کوئی قرض دار یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس نے خواب میں نئے کپڑے پہنے ہیں تو اس کا قرض ادا ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے غسل کر کے نئے کپڑے پہنے تو اس کا غم جاتا رہے گا اور اس سے بہتری حاصل ہوگی اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے غسل کیا نئے کپڑے نہیں پہنے تو دلیل ہے کہ اس کو جو کچھ ملے گا اس سے اس کو معافقت نہیں ہوگی اس کو یہ لگے گا کہ کاش مجھے کچھ اور ملتا دوستو اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے خواب میں ایسا نئے کپڑا پہنا ہے جو پھٹا ہوا ہے اور اس کی پھٹن جو ہے ناقابل اصلاح ہے یعنی اچھی نہیں ہے اس کی پھٹن کو دور نہیں کیا جا سکتا اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی تو دلیل ہے کہ صاحب خواب لا ولد ہوگا اس سے کوئی بیٹا نہیں ہوگا اگر پھٹن قابل اصلاح ہے ایسی پھٹن ہے کپڑا ایسا پھٹا ہوا ہے جس کو سیا جا سکتا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب پر کسی نے جادو کیا ہے پھٹے پرانے کپڑے پہننا موت پر بھی دلالت کرتا ہے کسی نے دیکھا کہ اس کے کپڑے چوڑائی میں پھٹے ہوئے ہیں خواب کی اندر تو دلیل ہے کہ اس کی عزت پر حرف آئے گا اس کی عزت پر کوئی کمی آئے گی اور کسی شریر آدمی کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچے گی کپڑوں کا لمبائی میں پھٹ جاننا کشادگی کی طرف اشارہ ہے کشادگی کی دلیل ہے کپڑا پھارنے والے کی تعبیر خود صاحب خواب ہے اگر اس کو جانتا ہے اگر اس کو نہیں جانتا تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کو ایسا نقصان پہنچے گا جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوگا اور بعض دفعہ کپڑوں کا پھٹ جانا دیری نقصان کی علامت ہوتا ہے اور کبھی یہ خواب زندگی تنگ ہونے کی بھی علامت ہوتا ہے اور برے قسم کے کپڑے نقصان کی علامت ہوتے ہیں خواب میں کپڑوں کے اندر تری دیکھنا یعنی نمی دیکھنا سفر کے بعد اقامت کی دلیل ہے سفر کے بعد پھیرنے کی دلیل ہے اور قصد کیے ہوئے کام محبوس ہونے کی علامت ہے خواب میں اپنے یا دوسروں کے کپڑے دھونا معاش میں آنے والے نقصان کے دفعہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور مخفی اشیاء کے ظہور کی بھی علامت ہوتا ہے دوستو خواب میں اپنے کپڑوں کو زائے کرنا اپنے کپڑوں کو کھو دینا فقیر محبوس مدیون اور غلام کے لیے بہتر نہیں ہیں اور مذکورہ افراد کے علاوہ لوگوں کے لیے خیر کی علامت ہے اور کبھی یہ خواب زینت کے ختم ہونے کی دلیل بھی ہے دوستو اگر کسی مرد نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے زنانہ لباس پہنا ہوا ہے عورتوں کا لباس پہن رکھا ہے خواب کے اندر اور دل میں عورتوں کے ساتھ تشبیح کا خیال بھی رکھا رہا ہے کہ وہ عورتوں کے جیسا ہے تو سخت غم اور حکومت وقت کی طرف سے سخت خوف میں رہنے اور مسلط ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اگر کسی شخص نے کسی مرد نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ عورتوں کے لباس میں ہے عورتوں کے لباس میں ملبوس ہے اور ان عورتوں کی طرح اس کی بھی شرمگاہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کی حالت متغیر ہوگی اور زلط کا سامنا اسے کرنا پڑے گا دوستو اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے مجھول قسم کے قبڑے پہن رکھے ہیں وہ جانتا نہیں کس قسم کے قبڑے ہیں اور ان میں مختلف رنگ بدلتا رہتا ہے تو اس کی اپنے دل کے منشاہ کے مطابق بدلنے کی علامت ہے کہ وہ شخص خود اپنے دل کو بدلتا رہتا ہے اس سے خود پتہ نہیں کہ اس کے دل کے اندر کتنی کیٹیگریز ہیں کسی نے دیکھا کہ اپنے قبڑے کھا رہا ہے تو علامت ہے کہ وہ اپنے اس مال سے کھائے گا جو قبڑوں کے طرف منصوب ہے پھٹے ہوئے نئے قبڑے ملنا کھلی رقم کی طرف اشارہ ہے اور پرانے قبڑے غم کی علامت ہیں خواب میں کتے کو اون کا قبڑا پہنے ہوئے دیکھنا بادشاہ کے عدل و انصاف کرنے پر دلالت کرتا ہے اور خواب میں شیر کو روئی اور کٹن کے قبڑے پہنے ہوئے دیکھنا بادشاہ کے ظلم اور اموال چھیننے اور معروم کرنے پر دلالت کرتا ہے خواب میں میلے کچھلے کپڑے اتارنا یا ان کو جلانا غم دور ہونے کی علامت ہے دوستو کبھی نئے کپڑے کھانا خواب کے اندر مال حلال اور میلے کپڑے کھانا مال حرام کھانے پر بھی دلالت کرتا ہے تو ناظرین اکرام یہ تھے آج کے ہمارے اس خواب کے تعبیر اس کے متعلق اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی تعبیر ایسی ہو جو ہم نے اس میں بیان نہ کی ہو کوشش تو یہی کی ہے کہ ہم سارے موضوع کور کریں اگر اس میں کوئی موضوع اس میں کوئی تعبیر کور نہ ہوئی ہو اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ثورت ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں آئندہ کے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالآلمین